موسیقی تو یقیناً محمد و آل محمد یقیناً حقیقی معنوں میں نور آئیں کیونکہ وہ حقیقی حادی کائناتہ ہیں اور اگر نور کے معنے وہ ہیں کہ جس کی سے فرشتے پیدا ہوئے وہ شئے کیا ہے اگر ہمیں پتہ نہیں تو لہذا اگر وہ معنے ہیں تو پھر محمد و آل محمد کو جو نور کہا گیا تو اس بنا پر ان کے روح مقدس نورانی ہیں اور ان کے عبدان شریفہ انسانی ہیں تو کیونکہ ان کے بدن ان کے روح کے حامل ہیں اسری ان کو کہا گیا کہ یہ نور ہیں تو لہذا اگر روح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نورانی ہیں کہ نورانی بھی ان کے خادم نظر آتے ہیں حبریل ان کے شگرد نظر آتے ہیں اور اگر جمع بچری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ خیر البشر ہیں کہ جو علی کو خیر البشر نہیں مانتا وہ مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا جو نبی ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا نبی اور بشر اکٹھا ہو یہ انہی امتوں کی شبن ہے نوح علیہ السلام سے لے کر کہتے تھے کہ اگر وہ نبی ہے تو ظاہر ہے اللہ کا اتنا مقربر تہرہ تو کوئی اور مخلوق ہے نور ہے کوئی ارگ ہے دیوتا انسان نہیں کچھ جو سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں انسان ہے اس لیے بشر تو نبی نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی جگرہ تھا کہ اللہ نے کوئی بیجنا تھا تو فرشتہ بھیجتا کوئی اور مخلوق بھیجتا ہم میں سے ایک آدمی نبی بن گئے تو یہ بات بھی پرانے پاک نے بہت واضح کی کہ نبی ہمیشہ بشر ہی آئے ہے اور بشر ہی جو نبی ہو سکتا دوسری مخلوق میں اگر کوئی آدمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے تو وہ ایک تماشا کا ہو سکتا ہے مگر جو نبی بیجنے کا مقصد ہے نا کہ کتاب نہ صرف دے اس پر عمل کر کے دکھائے اور لوگوں پر حجت مام ہو جائے کہ یہ تمہاری طرح کا آدمی ہے وہی خواہشات ہیں سب چیزیں اس میں ہیں جب یہ عمل کرتا تم کیوں نہیں کر سکتے تو رسولوں کے بیجنے کی اصل غرط جو ہے لوگوں پر اتمام حجت ہے تو دوسری مخلوق ہوتے لوگوں کا بہانہ ہوگا کہ وہ نور ہے وہ اس نے یہ نیکیاں کر لی ہم سے ہوتی ہیں تو یہ اصل میں نبی بک کے سارے کار کھانے کو بم سے اڑانے والی بات ہے کہ پہلے قدم پر لوگ کہتے ہیں کیا یار تم کہتے ہیں سنت کی پہروی کرو خصوہ حسنہ ہے رسول اللہ کی ملگی وہ ہمارے لئے نمونہ ہو سکتے ہیں ہم خاکی وہ نوری اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی بہت واضح کیا جگہ جگہ کہ بشر ہی نبی بن کر آیا ہے اور نبی کا بشر ہونا ضروری ہے اس کے بغیر وہ مقصد ہی پورا نہیں اور آج بات تھی کہ دب انہوں نے سمجھ لیا لوگوں نے کہ نبی بشر نہیں ہوتا بلکہ کوئی خدا رسیدہ خدا کا بیٹا یا خود خدای بندے کی شکل میں آتا تو پھر ظاہر بعد ساری خدای طاقتے بھی مانی کہ اس کو علم غیب بھی ہے جو چاہے کر سکتا مختار قرآن بھی ہے حرص ہے کہ اسے خبر ہے لوگوں کی قسمتیں اس کے ہاتھ میں محترم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آج کی ویڈیو ہم اپنی ریزیوم کر رہے ہیں سیریز اصلاع شیعہ قائد سیریز کے حوالے سے جو ہماری چار سے پانچ ایک ساتھ اپلوڈ ہوئی تھی مختلف موضوعات کے اوپر اور آج سے انشاءاللہ اس سیریز کو پھر سے ہم دوبارہ اس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور اس سلسلے کا مقصد جو ہے وہ صرف آپ کی سوچوں کو دعوت فکر دینا آپ کے ذہنوں پر دستک دینا ہے کہ جو ہمارے بینگا شیعہ اور بینگا جعفری قائد ہونے چاہیے جو کہ مربوط ہیں اور منسلک ہیں قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات روحانیہ سے کیا ہم ان قائد کو اختیار کی ہوئے ہیں کیا ہم ان قائد کے مطابق اپنی جو عمال کی امارت ہے ان قائد کی بنیاد پر بنا رہے ہیں اور جس کے لیے واضح دعوت فکر اور ایک سوچ کا پیغام آپ کو دیا جاتا ہے ہماری طرف سے وہ یہ کہ آپ اگر زیادہ باریکیوں میں نہیں بھی پڑھنا چاہتے آپ زیادہ کتب بینی کی طرف نہیں بھی جانا چاہتے صحیح روایات کیا ہیں صحیح احادیث کیا ہیں ضعیف کیا ہیں حسن احادیث کسے کہتے ہیں مرفوع کیا ہے ان چیزوں کی بیعث میں اور ان میں آپ نہیں بھی علجنا چاہتے تو ہمارے پاس بھی الحمدللہ کتاب خدا قرآن مجید فرقان حمید جیسی ایک عظیم الشان علاہی کتاب موجود ہے اس کے ترجمہ اور تفاصیر موجود ہیں ہمارے پاس نحج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہے جس پہ تقریباً نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ سارے مکتبان کا جو ہے اتفاق ہے اور اس کے خطبوں کی شرعہ جو ہے برادرانی علیہ السنت علیہ نے بھی لکھی اور اس کے خطبات بھی ہمیں تقریباً ہر مکتب کی کتب سے ملتی ہیں تیسری جو مجتند ترین ہمارے پاس کتاب ہے وہ سعیفہ کاملہ سعیفہ سجادی ہے بجی سے کہا جاتا ہے جو سید الساجدین امام علی زیند العابدین علیہ السلام کی دعا اور مناجات پر مشتبل کتاب ہے اور درحقیقت انسان کی فکری اور توہیدی تربیت کے لیے اس کتاب کی دعائیں ہی کافی ہیں اگر کوئی سمجھنے والے ازہان ہوں تو آپ اگر زیادہ بریقیوں میں ہم نہیں بھی پڑھنا چاہتے تو ہمیں جو اپنے بیسک قائد ہیں جو بنیادی قائد ہیں جن کی وجہ سے ہم جعفری ہیں یا جن کی وجہ سے ہم مسلم ہیں جی تو ان تین کتابوں سے ہی اگر آپ مدد لے لیں اور ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے مثال کے طور پر قرآن میں آپ کو قائد بھی ملیں گے آپ کو توحید کے اوپر بھی ملے گی ساری چیزیں اور قرآن میں آپ کو دعوت فکر ملے گی آپ کے عمال کے حوالے سے قرآن میں دعوت فکر ملے گی زندگی کی اوزارنے کے طریقے کے حوالے سے قرآن میں نبوت امامت قیامت حتیٰ کہ ہر چیز کے بارے میں آپ کو اور قرآن کی رانمائی کے حاصل کرنے کے لیے اگر آپ ناجل بلاغہ کی طرف رجوع کریں تو اسی طرح ناجل بلاغہ میں آپ کو امیر المومنین علی علیہ السلام کے خطبات جو ہیں جی وہ توحید سے لے کر آپ کے عمال تک ہر چیز کا نچوڑ اس میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا اور اسی طرح اس کو اور سلیس کر لیں اور آسان کر دیں تو صحیح فہ کاملہ میں امام سجاد علیہ السلام کی دعاوں کی صورت میں عقائد روحانیہ کا ایک خوبصورت سلسلہ آپ کو ملے گا تو ہماری یہ سیریس شروع کرنے کا مقصد کوئی تفصیلن یا ڈیپتھ میں جا کے یا لمبے لمبے لیکچرز ریکارڈ کرانا نہیں ہے صرف حلقی سی نوک دستک دینی ہے کہ خدا کے باستے ہم آئیں ہم اپنے اپنے عقائد کا جائزہ جو ہے تعلیمات قرآن و اہلہ بیعت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کے میزان میں اپنے عقائد کو تولیں اور ان میزان میں عقائد کو تولنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہم نے بارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ زیادہ کچھ نہ کریں دن میں صرف دو صفحے یا ایک صفحہ یا ایک رکوع ہی کم از کم قرآن مجید فرقان احمید نیجل بلارڈا کا کوئی خطبہ کوئی کال مولا کا کوئی مکتوبات میں سے کوئی چیز پڑھیں تو انشاءاللہ ہستہ ہستہ آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا نظر آ جائے گا آج کا جو ہمارا موضوع ہے جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ایک عقائد میں ایک بڑی چیز جو ایک بڑا سپیڈ بریکر جو لوگوں کے ہدایت کے راستے تک جانے سے روک دیتا ہے ہدایت کا راستہ مطلب عقائد جو ہدایت یافتہ لوگوں سے عقائد لیے جانے کی جو بات ہے اس نوان سے ہم کر رہے ہیں ان میں ایک بڑا سپیڈ بریکر یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کا عام فہم لوگوں کے ذہان جو ہیں وہ اس مسئلے پر مختلف گروہوں کی طرف سے مختلف خطیبوں کی طرف سے اور مختلف افکار کے حامل رائٹروں یعنی مصنفان کی طرف سے مصنفین کی طرف سے جو مسئلہ نور و بشر کے موضوع پر دیے جاتے ہیں جس سے عوام کی اکثریت کنفیوز ہو جاتی ہے عوام کی اکثریت میں سے کچھ اس طرح کے گروہ سامنے آتے ہیں جو سیرے سے ہی انبیاء اور عائمہ علیہ السلام کے بشر ہونے کے قائل ہی نہیں رہتے اور کچھ ایسے آ جاتے ہیں بدقسمتی سے جو بالکل اپنے اوپر ازیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس قسم کے ہم بشر ہیں یا جو خصوصیات کے اجسام ہمارے ہیں یا جس طرح کا ہمارا ایک نظام ہے اسی طرح انبیاء کا یا عائمہ کا بھی ہے عائمہ تک تو خیر وہ آتے نہیں ہیں میں بات کر رہا ہوں دوسرے برادران مکتب اسلامیہ میں سے ایک مکتب کی کہ جو سیرے سے ہی ان چیزوں کے وہ قائل نہیں ہیں تو درمیانی راہ بھی ایچ میں سے حق والی راہ ہے اور وہ درمیانی راہ کیا ہے کہ عائمہ علیہ السلام نے خود کو بشر سے ہٹ کر یا اپنے نور ہونے کا دعویٰ کیا یا قرآن نے اس دعویٰ کی تصدیق کی یا دعویٰ سیرے سے ہی نہیں کیا اور کیا نوری مخلوق کو فوقیت حاصل ہے بشری مخلوق کے اوپر بشر کے اوپر یا انسان جو ہے بحثیت بشر اشرف المخلوقات ہے اور اسی اشرف المخلوقات کے جو ہمارے جد ہیں جناب آدم علیہ السلام جو پہلے انسان بھی ہیں پہلے بشر بھی ہیں جی معذرت انہی کو سجدہ کیا کروایا گیا نوری مخلوقات سے بھی اور شاید یہ آج کے اس کے حوالے سے بھی بڑا ریلیونٹ ہے کہ اگر انسان سے یعنی بشریت سے زیادہ فوقیت رکھنے والی کو مخلوق ہوتی نار سے بنے یعنی آگ سے بنی مخلوق ہوتی نور سے بنے یعنی فرشتے وغیرہ تو پھر سجدہ جناب آدم علیہ السلام کو نہ کرایا جاتا تو یہ ببانگ دوحل قدرت کی طرف سے اعلان تھا کہ اشرف المخلوقات بشر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انتقل کیا اور یہ سہرہ جو ہے انسانوں کے یعنی بشریت کے سر پہ سجا کہ ہدایت کے لیے جو بنی نو انسان کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا انبیاء کا وہ جامعہ بشریت میں ہی آئے ایزا بشر ہی آئے لیکن اب بدقسمتی سے اس موضوع کو بھی اتنا وہ کیا کہنا چاہیے متنازع بنا دیا گیا کہ جو بشر ہونے کا ذرا سا بھی قرار کر لے کچھ گروپس کی طرف سے کچھ ذہان کی طرف سے کچھ ذہنوں کی طرف سے یعنی ان کو بالکل وہ دارہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے جی اور جو ان کو عام بشر سے ہٹ کے مطلب کہے کہ ہم جیسے نہیں ہیں یہ نوری ہیں یا ان میں اور ہم میں بڑا فرق ہے ان کے اوپر بھی کچھ فتاوہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو آج کی مختصر ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے آغاز میں جناب قبلہ محمد صاحب نچوی صاحب کا مختصر مگر بڑا پور اثر اور بات واضح کر دینے والا کلپ سنا اسی طرح مولانا عساق مدنی مرہوم صاحب کا بھی آپ نے کلپ سنا تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو ہدایات سے روکنے کے لیے اللہ کی اس مضبوط رسی سے متمسک ہونے سے روکنے کے لیے شیطان بسوہ سے ڈالتا ہے اور چونکہ جناب آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبیص عبلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا اور اس نے یہ چیلنج بھی کیا تھا کہ میں تا قیامت اس کی آنے والی اولاد کو بٹکاؤں گا گمراہ کروں گا تو اس کو بھی یہ آج کے دور کی یہ آئی سمت کی بات نہیں ہے کہ جناب نوح علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے دور میں بھی لوگوں کے ذہن میں ذہنوں میں یہ وسوسے ڈالتا رہا ہیں یہ کیا ہو گیا ایک آل عرفہ وی ای پی پرسن جو ہے وہ یعنی نبوت مقام نبوت کا حامل جو ہے وہ انسانوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے اور اسی چیز کو سورہ بنی اسرائیل میں جناب اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا کہ لوگوں اور لوگوں کے پاس جب بھی کوئی حادی آیا ہدایت لے کر اور کسی چیز نے اس پر ایمان لانے سے انہیں نہیں روکا مات سوائی اس بات کے کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے اب یہ دیکھ لیجئے وہی بات آج سے چولہ سو سال پہلے قرآن مجید نے کوٹ کی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بحثیں پرانی ہیں یہ بس بس شیطانی پرانی ہیں کہ لوگوں کو ان تک پہنچنے سے پہلے یہ بس بسہ ڈال دیتا تھا کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ تم جیسا جسم رکھتا ہے تم جیسا کھاتا ہے پیتا ہے تم جیسی خواہشات رکھتا ہے تو یہ کس طرح سے ایک نبی اللہ کا منتخب کردہ ہو گیا یا یہ لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا تو اس بحث کو اس چیزوں کو جو ہے وہ لے کے آئے ہیں قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالی نے یہ کوٹ کی ہیں اور تفاصیر میں اس کے علماء لے کے آئے ہیں اپنی بحث میں تو آپ مزید تفصیل کے لیے اس آیت کی تفصیر اور دیگر تفاصیر یا آیات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور جو لوگ انبیاء پر ایمان لیا ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ وہ بشر نہیں تھے وہ انسان ہی نہیں تھے بلکہ ان کی نوح جدا تھی یعنی انبیاء کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں انبیاء پر ایمان لانے والوں اور ایمان نہ لانے والوں میں یہ بات مشترک ہو گئی کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا حالانکہ یہ جیسے میں نے ویڈیو کے آغاز میں آپ سے ارض کی کہ جو اشرف المخلوقات کا تاج تھا یہ جناب آدم علیہ السلام کے سر پر رکھا گیا جو ابو البشر ہیں یہ تاج جناب جیبراہیل اللہ علیہ السلام کے سر پر نہیں سجایا گیا کہ آپ یا آپ کی جنس یا آپ کی نوح جو ہے یعنی نوری مخلوق ہیں فرشتے وہ اشرف المخلوقات ہیں اور پھر دوسری طرف دیکھیں کہ ایک باریک سر نکتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ جب مراج میں جہاں پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس کے شرف فاصل کر رہے تھے مہمان نوازی کا تو ایک مقام پر جناب جیبراہیل بھی رک گئے اور جناب جیبراہیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے میں جاتا ہوں تو میرے پر جل جاتے ہیں اور پھر ایک نبی علیہ السلام ایک بشر ہی تھے نا یعنی اگر نبی علیہ السلام سب سے پہلے تو ہم یہ بات واضح کر دیں کہ نور کی زد کبھی بھی بشر نہیں ہوتا نور کی زد تاریکی ہے اندھیرہ ہے نور کو اگر ہدایات میں اور علم کے حساب سے لیں تو بھی اس کی زد جہالت بنتی ہے جی اگر نور کو روشنی کی سمت میں لیں اس کے زاویے میں لیں یا اس بحث میں لیں یا اس معینی میں لیں تو اس کی نور کی زد جو ہے وہ اندھیرہ بنتی ہے اگر علم کی لیں تو جہالت بنتی ہے تو بشر کی زد نور کبھی بھی نہیں اور نہ نور کی زد بشر ہے تو انبیاء علیہ السلام جن کو چن لیا گیا ہدایات کے لیے اور پھر ان میں سے بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک اہل بیعت اطہار آل محمد علیہ السلام یہ یقیناً بشر ہیں لیکن ان کو اپنے جیسا بشر ماننا یا اپنے اوپر عزیوم کرنا یا ہم اپنی جو اس کے مطابق یہ بھی غلط ایک بات ہے بشروں میں بھی جو انسانوں میں بھی جو کیٹاگریز ہیں دیکھیں ایک گناہگار انسان ہے جی ایک تھوڑا سا سالیہ ہے ایک متقی ہے ایک متقی ترین انسان ہے پھر ایک کیٹاگریز ایسی ہے جو علیہ میں مل جاتی ہے تو بیسکلی بنیادی طور پہ جامعہ بشریت کے حوالے سے آپ دیکھیں آئیمہ علیہ السلام کی اگر بات کریں ہم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بشر بنا کر بھیجا اور یہ بشر تھے اسی کا اقرار قرآن میں یہ تو میں نے ایک آیت پڑھی کافی جگہوں پہ آپ کو ویڈیو لینٹھی ہو جاتی ہے ہم صرف نشاند ہی کر سکتے ہیں آپ خود اس کی تحقیق کریں ریسرچ کریں کافی جگہوں پر اس چیز کو باعث فخر کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے اپنے خاص چننے ہوئے بشر بندوں کو نبی بنا کر بھیجا اور اگر ایسا نہیں ہے اب بشر یہ کس عنوان سے ہیں اور نور کس عنوان سے ہیں اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے یہ دیکھنے میں کیا ہے اس کی جنس کیا ہے ایک کتاب یہ کتابی شکل میں مصف ہے دو کتوں کے درمیان پیج صفات ہیں اور اس کو آپ ایک کتاب ہی بولیں گے لیکن یہ ہے کیا نور نور الہی اب دیکھنے میں تو یہ کتاب ہے اس کی حیت جو ہے وہ کتاب کی ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے نور ہے نور سے بھرا ہوا ہے اور نور سے کیوں بھرا ہوا ہے چونکہ اس کے اندر ہدایت ہے اس کے اندر روشنی ہے اس کے اندر علم ہے اس کے اندر معرفت ہے اس کے اندر اللہ پاک تک جانے کی سبیل ہے یعنی راستہ ہے تو اس لیے اس کا باطن نور ہے ظاہر یہ کتاب ہے مصف کی شکل میں ہے تو نبی یا آل نبی علیہ السلام دیکھنے میں تو بشر ہیں اور بشر ہی پیداوں میں ہیں اور جناب آدم علیہ السلام کی اسے نصب سے ہیں لیکن ان انبیاء کا یا آئمہ علیہ السلام کا جو باطن ہے وہ نور سے برا ہوتا ہے وہ علم سے برا ہوتا ہے جس طرح آیت القرصی میں کہا گیا آیت القرصی کا ترجمہ پڑھیں آیت القرصی میں کہا گیا کہ کیا کہا گیا کہ جن کا ولی اور سرپرست اللہ تعالی خود ہے اللہ تعالی لے آتا ہے ان کو ظلمات کے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف یعنی روشنی کی طرف اب وہاں نور آپ کیا کریں گے اس کا معنی کیا لیں گے مطلب کیا لیں گے کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ کے راستوں پر چلنا شروع ہو جاتا ہے شیطانی راستوں سے فرار اختیار کر کے الہی راستوں کو اختیار کرتا ہے کیا ماذا اللہ اس کی جن سے اللہ بدل دیتا ہے اس کو یہ مٹی اور گوش پوس کے انسان سے کوئی نوری مخلوب بنا دیتا ہے قطن نہیں ہرگز نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس کی سرپرستی خدا کرتا ہے جس کا ولی رب ہوتا ہے جی اس کو ظلمات یعنی جہالت کی ظلمات جہالت کے اندھیروں سے اٹھا کر علم کی شما کی طرف علم کے نور کی طرف لے کے آتا ہے تو یہاں بھی نور سے مراد آپ کو جو ملے گا تفاصیر میں بھی وہ ہدایت اور علم ہوگا اور اگر انبیاء علیہ السلام یا آئیمہ علیہ السلام کو اس پوائنٹ آف ویو سے نور بولا جائے تو ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے ہمیں تو پہچان ہی نہیں ہے وہ تو نور سے بھی کوئی عالی چیز ہو تو ہم شاید اس کی تشبیر نہیں ہے اس کی مثال نہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جامعہ بشریت میں وہ آئے تو اسی لیے غذا بھی کھاتے تھے بھوک محسوس بھی کرتے تھے کیا جناب رسول کریم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر پیٹ پر پتھر باندھ کے کام نہیں کیا مسجد کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو جیسے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے تو رول مارڈل بننے کے لیے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مشکت بھی کی پتھر بھی باندھے کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ختیجہ تلقبرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے محبوب چچا جناب ابو طالب علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر دکھ نہیں منایا کیام الحزن کا نام نہیں دیئے گیا اس سال کو پھر اس سے آگے آجائیں کیا جناب سعیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا جناب مولا کائنات اور جناب حسنین کریم ان کو دکھ نہیں تھا آپ نے گریہ وزاری نہیں کی پھر اس سے آگے آجائیں جناب امام حسنین مجتبہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ سب بشری تقاضے ہیں کیا نکاہ نہیں کیے کیا روزہ رکھ کے افطار نہیں کرتے تھے کیا بھوک کو محسوس نہیں کرتے تھے وہ روایات آپ پھر کدھر لے جائیں گے کہ جب روزہ کے ٹائم افطاری کا سمان رائے خدا میں حدیہ کر دیا جاتا تھا اور بھوک سے اور کمزوری سے نکاہت فیل ہوتی تھی وہ روایات وہ احادیث بھی ان کی کوالیٹی ان کی افضل البشر ہیں ان کو عام بشر کے طور پر لینا قطعی طور پر غلط ہے حرام ہے یا جو بھی آپ اس کو لفاظ دیں آپ اور ہم جیسی بشریت کا ان سے وہ کرنا جیسے میں نے کہا بشروں میں بھی انسانوں میں بھی کیٹا گریز ہیں یہ افضل البشر ہر نبی اپنے وقت کا افضل البشر کامل ترین بشر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا عبد ہی نہیں کہا ہے خاص بندہ کہا ہے اپنے چونے ہوئے بندہ کہا ہے تو اس سے آگے آجیں جناب سعید الشہدہ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام اگر وہ جذبات بشری جذبات نہیں رکھتے تھے یا بشریت کے تقاضے نہیں رکھتے تھے تو مجھے بتائیں فرشتوں کو تو نہ غم محسوس ہوتا ہے نہ خوشی محسوس ہوتی ہے فرشتے تو جس حال میں مگن ہیں جو تسبیح کر رہا وہ تسبیح کر رہا ہے ان کو بھوگ میں محسوس نہیں ہوتی ان کو نیند بھی نہیں آتی اگر اس سمت میں آپ نور کا معنی لیں تو جناب سعید الشہدہ کو جناب علی صغر علیہ السلام کی شہادت کا رنج و علم نہیں تھا جناب علی اکبر کی شہادت کے موقع پر کس طرح سے اپنے خیمہ سے قتل گاہ تک گئے وہ روایات آپ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور نور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی جنس بشریت سے لیدہ تھی یا ان کی نو علیدہ تھی تھے وہ بشر کامل ترین بشر ہوتے ہیں ہر نبی اپنے وقت کا کامل اور مکمل ترین بشر ہوتا ہے آئیم علیہ السلام میں سے آگے جو سلسلہ چلتا ہے ہر امام وقت جو ہے وہ اپنے وقت کا اپنے زمان کا افضل البشر ہوتا ہے اور نمونہ بشر ہوتا ہے اور یہ وہی مخلوق ہے بشریت یا انسان وہی مخلوق ہے جس کو اشرف المخلوقات کا جناب باقی سب مخلوقات سے سجدہ کروا کے ٹائٹل دیا گیا سلسلہ حادیان دین کا جو ہے یہ بھی جناب آدم علیہ السلام سے اس لیے رواہ رکھا گیا اور انہی کی پشت سے انہی کی نصب سے جناب یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخری نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں نبی آخر زمان تک پہنچا تو اس سمت میں صرف اس زمن میں سوری صرف یہ گزارش کرنا تھی آپ سے کہ آئیم علیہ السلام ہمیشہ سے اپنے آپ کو عبدالل بشر یا بشر کہنے پہ فخر محسوس کرتے رہے اس بارے میں ان کا اپنا نظریہ آپ کو ناج البلاغہ میں صحیفہ کاملہ میں سیرت کی کتب میں اور خود قرآن مجید فرقان حمید سورہ دہر مبارکہ کی آیات پڑھ لیں ایزا بشر اللہ تعالیٰ ان سے وہ کر رہا ہے چونکہ ان کو بھوگ لگتی تھی تو وہ رائے خدا میں اپنا وہ آگے دے دیتے تھے کسی کو اپنی بھوگ ویسے ہی رکھ کے تو اللہ تعالیٰ کی وہ نظر میں ان کی خصوصیات اور فضائل اور بڑے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان کیا تو یہ ساری چیزوں کا نچوڑ یہ ہے کہ آئیمہ علیہ السلام کی نو جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی جو نو ہے وہ بشر ہیں بشری سلسلے سے ہیں خاندانوں سے ہیں لیکن جو ان کا باطن ہے آپ کی تعلیمات جو ہیں انبیاء کی محمد رعالی محمد علیہ السلام کی تعلیمات نور ہیں آپ کا علم نور ہے آپ کا علم نور ہے آپ کی باتیں نور ہیں آپ کی سیرت نور ہے اور آپ کی عبادات جو آپ کرتے تسبیحات آپ جو کرتے وہ نور ہیں اور آپ کا جو باطن ہے جیسے میں نے قرآن کی مثال دی وہ نور الہی سے بھرا ہوا ہے نور الہی میں علم بھی آتا ہے نور الہی میں ہدایت بھی آتا ہے ہدایت بھی آتی ہے نور الہی میں سیرت بھی آتی ہے عمل بھی آتا ہے تو اس لیے اس بیعث کو بلکل دو منٹ کا اگر کوئی سمجھنا چاہے تو دو منٹ کا یہ مسئلہ ہے یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے اپنے اظہان کو قرآن اور تعلیمات اہلِ بیعت سے مربوط اور منسلک رکھنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان ہر سنے سنائے عقیدے پہ نہ کٹ مرنے کو تیار ہوتا ہے اور نہ ہر سنے سنائے عقیدے کو منوان اڈاب کرنے پہ یا اختیار کرنے پہ وہ تیار ہوتا ہے چونکہ اس کے سامنے قرآن کی واضح آیات ہوتی ہیں اور یہ جو ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جناب ہم خود سے نہیں سمجھ متشابعات کا چپٹر اور ہے ہم امام کی تعلیم کی امام کے علم کی روشنی میں بلکل اس کو پڑ بھی سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں خود جب قرآن کا دعویٰ ہے جب خود قرآن کے بارے میں اللہ یہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے سان کر دیا تو کوئی ہے جو اس کو سوچے سمجھیں اس پہ غروف فکر کریں تو جب بھی آپ اپنے عقائد کی بات کریں تو خدا کے واسطے قرآن مجید فرقان حمید کو بیچ میں سے سکپ نہ کیا کریں صرف نوہ اخوانوں سے قصیدہ اخوانوں سے یا کوالیاں پڑھنے والوں سے یا مجالس پہ بیٹھ ہر بندہ جو عالم بن جاتا ہے صرف ان کے سنوے سنائے قصے کہانیاں اور الفاظی جناب علم اللہب اور انبیاء کا ایک دوسرے سے کمپیریزن پیرائیما کا انبیاء سے کمپیریزن پیرائیما کا ایک دوسرے سے کمپیریزن ان چیزوں سے عقائد کی امارت نہ کھڑی کیجئے یہ امارت مندم ہو جائے گی جیس دن ہم روز محشر یا برزخ میں خود سرکار محمد روال محمد علیہ السلام کے حضور پیش ہوئے اور ان کے وسیلے سے جب اللہ کے حضور پیش ہوئے تو پھر ہمارے پاس عمل کا عقیدہ بنانے کا وقت نہیں ہوگا تو اپنی زندگیوں میں قرآن کو ٹائم دیں نحج الولاغہ کو ٹائم دیں پڑھیں سوچیں سمجھیں مسئلہ نور و بشر کے بارے میں ہم مختصرا صرف آج اتنی ہی بات کریں گے باقی تفصیلی بات انشاءاللہ کوئی سوال و جواب کی صورت میں ہو تو ہم حاضر ہیں باقی آپ کو دعوت فکر ضرور دی ہے کہ مسئلہ نور و بشر کو اس طرح سے آپ نہ لیں جس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ یہ نہ تو آئیمہ کو انبیاء رائمہ کو بالکل اپنے جیسا انسان سمجھا جائے نہیں یہ بھی غلط ہے اور نہ ان کو کوئی انسانی نو سے الگ کوئی ان کی نو سمجھی جائے کہ جناب ان کی نو ہی الگ ہے نو سے مراد ان کی جنس ہی الگ گئی یہ بشر بھی نہیں ہے اور نور ہیں اور نور کا بھی کوئی آگے ریفائن فارم اس لیے سارے اللہ تعالیٰ کے علم کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا جناب آدم علیہ السلام کے سلپ سے کیا اور ان کا باطن نور میں رکھا ان کی ارواز جو ہیں وہ نورانی ہیں روحانی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں وہ کون سا نور ہے کیسا نور ہے یہ بنانے والا جانے یا بننے والا جانے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ کرے گا اس سلسلے کو انشاءاللہ اسلائی شیعہ قائد سیریز کو ہم جاری رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سید جوار نکوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی کتب کا تعرف ہے اس کی ساتھ بھی اپلوڈ ہوتی رہیں گی اور سید جوار نکوی صاحب کی کتب کے تعرف کے بعد ہم انشاءاللہ عقیدے اور شخصیت کی تعمیر میں مدد دینے والی جو کتب ہیں ہمارے مکتب کی اور مکتب اسلام کی انشاءاللہ اس کے تعرف کا سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن اور اہل بیعت علیہ السلام کی تعلیمات روحانیہ سے منسلک رکھیں ان کو پڑھنے سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالیمان فرمائے امام زمان جلالہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ بانڈنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعانا الحمدللہ رب اللہ